ہلو ویورز آج ڈیٹرالوجک کے اس ٹوٹریل میں ہم آپ کو کیو جائز کو یوز کرتے ہوئے پپولیشن ڈینسٹی میپس بنانا سیکھیں گے یا پھر اس کو آپ سٹیٹسٹیکل میپ بھی کہتے ہیں سنگل پرپس میپ بھی کہتے ہیں یا پھر اس کو تھمیٹک میپ کہتے ہیں عام جائز کے لینگویج میں آپ نے اکثر اس طرح کے میپس دیکھے ہوں گے جو کہ مختلف پپولیشن ڈینسٹی آپ کو شو کرتے ہیں یا آپ کے سوسائٹ کے ریٹس ہو سکتے ہیں ایڈیا وائز یا پھر سنسس کا ڈیٹا ہو سکتا ہے یا پھر کوئی بھی آپ کے اوبزرویشن ہو سکتے ہیں اس کو آپ اگر از ای میپ ویجیولائز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ کیو جی ایس میں کس طرح کرتے ہیں یا آپ کو آج کے ٹیٹرل میں ہم سکھائیں گے آپ نے اکثر کوویٹ نائنٹین کے میپس دیکھے ہوں گے یا پھر ورلڈ پپولیشن اس طرح سے آپ نے کہیں پہ دیکھے اکثر آپ کو آن لائن ملے ہوں گے یا پھر کوئی بھی اس طرح کا ڈیٹا ویجیولائز فارم میں آپ کو ایریا وائز آپ نے ڈینسٹی اس کی اس طرح سے ویجیولائز کر کے دیکھے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں میرے خیال میں یہ ہمارے پاس کیو جی ایس 3.16 ویرجن ہے یہ اوپن ہے ہمارے پاس تو اس کیلئے ہم ہمارے پاس آج کے اگزامپل میں ہم چترال ڈسٹک جو ہے چترال اپر اور چترال ڈاور ان کے شیپ فائلز ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم نے ہم ڈیٹا کے ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے جو افیشل بانڈریز ہیں یہاں کے یونین کانسلز کے تو ہمارے پاس 23 یونین کانسلز کا بانڈری فائل ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے جی یہ چترال کے ڈیفرنٹ یونین کانسلز ہیں اگر ان کو ہم لیبل کر کے دیکھیں رائٹ کلٹ کر کے پروپرٹیس میں گئے لیبل پہ گئے سنگل لیبل اور یہ یو سین ایم ٹھیک ہے جی یو سین ایم اپلائی جی تو یہ یار کھون سے لے کے ارندو اور آگے لٹکو شغور تک یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ یونین کانسلز ہیں چترال کے اب اس فائل کے اٹریبیوٹ ٹیبل میں اگر آپ جا کے دیکھیں اس پہ رائٹ کلٹ کرتے ہیں اور اٹریبیوٹ ٹیبل میں یہ ڈیٹا ہے ہمارا پاس بیسیکلی اس میں پروپنس نیم ڈسٹرک تحصیل یو سی نیم پھر یو سی کوڈ جو کہ ہمارا کی ویریبل ہے یو سی کوڈ ہر یو سی کو ایک یونیک آئیڈنٹی نمبر ایسائن ہوا ہوا ہے یا پھر ایک ایڈنٹیفکیشن نمبر آئیڈنٹی نمبر اس کو ایسائن آلڑی ہوا ہوا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ انٹ میں اگر ہمارے پاس اس یونین کانسل کا نمبر ایک پہ جو ہے یہاں پہ اگر پپولیشن کا ڈیٹا ہوتا تو ہم اس کو آسانی سے یہاں پہ تھمیٹک میٹ میں کنورٹ کر سکتے تھے ویجیولائز کر سکتے تھے تو ہمارے پاس آج یہ ایکسل میں ہم نے انہی یونین کانسل کے آئیڈنٹی نمبر اور ان کا پپولیشن ہمارے پاس انٹر ہے یہ ایکچول ڈیٹا ہے دوزر اٹھارہ کا جو پپولیشن سنسلس ڈیٹا تھا گورنمنٹ کا وہ ڈیٹا ہے یہاں پہ سیم وہی ٹوئنٹی تھری یونین کانسل کا ڈیٹا ہمارے پاس ایکسل میں موجود ہے ہم کیا کریں گے اس آئیڈی نمبر کو لنک کرتے ہوئے یہاں کا جو پپولیشن یہاں پہ منشن ہے یہ کولم یہاں پہ انزرٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہر یونین کانسل کے آخر میں اس کے پپولیشن کا ایک وریابل ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کو ہم میپ پہ ویجولائز کرسکیں ڈینسٹی دیکھ سکیں پپولیشن کے دسٹریبیوشن ایڈیا وائز دیکھ سکیں ٹھیک ہے جی تو اس کو کیس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے پولیگون فائلز اپنے یہاں پہ کیو جائس میں انزرٹ کیے ہیں تو آپ کے پاس یہ لیئر آ گیا اس کے بعد آپ جو ایکسل فائل آپ کا سی ایس وی فارمیٹ میں جو سیو ہے فائل پہ کلک کر کے اس کو آپ نے ایز ای سی ایس وی فائل آلرڈی سیو کیا ہوا ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کا کومہ ڈیلیمیٹڈ فارمیٹ میں آپ نے سیو کیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس فائل کو کیو جائس میں اس لیئر کو بھی لے کے آتے ہیں اس کے بعد ان دونوں لیئرز کو ہم آپس میں مرش کریں گے تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کا جو کی ویریابل ہے وہ دونوں ڈیٹا میں بالکل سیم ہو یہاں پہ اگر آپ کا یہ فیلڈ نیومیرک فیلڈ ہے تو یہاں پہ بھی نیومیرک ہونا چاہیے اور پھر لینگٹ ان کی دونوں کی سیم ہونی چاہیے آپ میسیج جن کو ڈیٹا کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے شاید ان کو کی ویریابل یا پھر یونیک کی یا آئیڈنٹی ویریابل کا کونسپٹ آل ویڈی پتا ہوگا یہاں پہ جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو شیپ فائل ہے جو بونڈری فائلز ہیں اس کے اٹریبیوٹ ٹیبل میں جا کے اگر دیکھیں ہمارے پاس یہ فیلڈ جس کو ہم یوز کر کے دونوں ریٹر کو لنک کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایز اینٹیجیر ویریابل یا نیومیرک ویریابل یہاں پہ ہے اور اس کا لنک جو ہے وہ نائن ہے ٹھیک ہے جی یہ بریکٹ کے اندر آپ کو نائن کا فگر نظر آئے it means کہ اس ویریابل کی لنک جو ہے اپر سائز جو ہے وہ نائن سٹ ہوا ہوا ہے تو ہم ایکسل لیئر بھی یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں without wasting any time اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں اوپر جو لیئر کا منیو ہے اس پہ جا کے کلک کریں گے ایڈ لیئر پہ کلک کریں گے اور پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے لیئر سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہمارا یہ لیئر جو ہے وہ delimited text لیئر ہے یعنی کہ comma delimited file کے طور پہ safe ہے تو ہم ایڈ delimited text لیئر پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ جو dialogue box open ہوگا ٹھیک ہے جی delimited text یہ اوپر جا کے یہاں پہ 3 dots نظر آرہیں اس پہ کلک کریں گے browse کا option ہے نا اور یہ فائل ہمارا choose کریں گے اس کے بعد make sure کریں کہ یہاں پہ csv پہ کلک ہوا ہو اور نیچے no geometry پہ آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ ہمارا پاس صرف data ہے اس میں کوئی coordinates کوئی geometrical data نہیں ہے تو no geometry پہ ہم کلک کریں گے باقی چیزوں کو exit is رہنے دیں گے اور add close پہ کلک کریں گے یہ ہمارا پاس جو excel data تھا وہ بھی qjs میں ہمارا import ہو چکا ہے لیکن یہ ابھی یہاں پہ corporate نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے link نہیں کیا ہے اب اس کو اس کے ساتھ link کرنا ہے پہلے ہم دیکھیں گے کیا ہمارا key variable جو ہے وہ دونوں data میں same format اور same length کا ہے یا نہیں یہ تو ہمارا جو excel layer یہاں پہ add ہو چکا ہے chitral ucwise population کے نام سے اس پہ right click کر کے attribute table میں جائیں گے یہ ہمارا key variable ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو key variable ہمارا ہے وہ text format میں ہے اس کو numeric پہ ہم convert کریں گے لنک بھی ہم nine رکھیں گے تاکہ دونوں کی variable بالکل same اور آسانی سے link ہوں یاد رکھیں گے اگر یہ دونوں variables آپ کے same format کے نہیں ہوں گے تو آپ کا data صحیح سے link نہیں ہو پائے گا اس کے طریقہ بالکل easy ہے آپ stable پہ click کریں آگے جو آپ کے پاس Q.JS کے menus ہیں اس میں آپ کو سیکنڈ لاسٹ پہ processing کا option نظر آ رہا ہے اس پہ click کریں گے processing پہ اور toolbox پہ click کریں گے تو right side پہ ایک panel open ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس panel میں آپ سیدھ آگے جائیں گے vector table کے نام سے ایک option ہے اس کو expand کریں گے arrow پہ click کر کے اور نیچے یہاں پہ refactor fields کے نام سے ایک option آپ کو نظر آئے گا اس پہ double click کر کر اس کو open کریں گے تو ہمارے پاس stable کے variables جو ہیں ان کی properties ہمارے پاس show ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہیں کہ uc c جو ہمارا key variable ہے وہ string format میں یا پھر text format میں ہے اس کو ہم آسانی سے change کر سکتے ہیں یہاں سے کونے میں click کریں گے اور اس کو بھی ہم whole number یا integer پہ convert کریں گے population ہم integer پہ convert کر سکتے ہیں اب یہ length کا option ہے اس پہ double click کریں گے اور اس کی length بھی 9 رکھیں گے ویریابل یہ numeric format میں اور length اس کا 9 سیٹ ہوا ہوا ان دونوں کو بالکل sync کریں گے synchronize ٹھیک ہے جی اس پہ click کر گے ہم نے اس کو integer اور length discover آیا ہم نے 9 پہ اس کے بعد آپ نے کسی چیز کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں یہ نیچے آپ کے پاس ایک option ہو رہا ہے کہ اس layer کو آپ کس نام سے کہا پہ save کر رہی یا پھر اگر چاہیں تو آپ temporary layer اس کا create کر سکتے ہیں یہ by default create temporary layer پہ click ہوتا ہے ہم اس کو temporary file ہی رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو run پہ click کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا layer aid ہو چکا ہے اس میں ابھی جا کے دیکھیں کہ یہ variable تھا یہ integer اور اس کا length 9 ہے اب دونوں کی variable ہمارے same ہے یہ بھی integer format میں length اس کا بھی 9 ہے ٹھیک ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو چاہے تو ہم یہاں سے remove کر سکتے ہیں اب کیا کرتے ہیں کہ اب یہ جو polygon file ہے ہمارا shape file ہیں یا boundary file ہے اس میں یہاں سے data insert کرنے کی باری ہے یعنی population کا data بھی یہاں سے یہ variable اٹھا کے population کا اس میں table کے آخر میں ہم insert کرنا ہے اس uc کے against ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے یہ جو boundary file ہے اس پہ right click کریں گے اس کی properties میں جائیں گے اور properties پہ جب آپ click کرتے ہیں تو یہ window open ہوتا ہے اس لیفٹ پہ آپ کو ڈیفرنٹ options نظر آ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سیدھا آپ joints پہ click کریں جو پہ کلک کرنے کے بعد نیچے یہاں پہ آپ دیکھ رہیں کہ plus minus اور edit کا option آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ plus پہ کلک کریں گے یہاں سے کون سا ٹیبل ہم چوز کر رہے ہیں refactor نام سے ہمارا ٹیبل ہے جس میں ہمارا population data ہے اور پھر ہمارا identity variable excel میں کون سا ہے uc underscore c ٹھیک ہے جی اور target field جس field کے ساتھ اس کو link کر رہے ہیں ہمارا shape file میں key variable کون سا ہے وہ بھی uc underscore c نام سے ہے ٹھیک ہے جی دونوں key variable ہم نے بتائے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے joint fields کا option ہے اس پہ چیک لگانا ہے اور جو جو field آپ وہاں سے import کرنا چاہ رہے ہیں excel file سے اس پہ click کریں گے ہمیں population چاہیے چاہیے ہم نے اس پہ کلک کیا اور یہ custom field name پہ ہم اس کا field name چینج کرتے ہیں population لگ دیتے ہیں اور ok پہ کلک کر apply پھر اس کو ok کر دیں اب یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے attribute table میں یہ variable آ چکا ہوگا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بالکل آخر میں جاتے ہیں یہ ہمارا field insert ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی یہ population کا field ہمارے پاس آ چکا ہے ہر یوسی کے against اس کا population آ چکا ہے اب اس کو ہم thematic map میں show کریں گے simply اس کے لئے کیا کریں گے اس پہ دوبارہ right click کریں گے properties میں جائیں گے اس کا symbology جو ہے اب دائلوگ box آپن ہو رہا ہے symbology پہ جائیں تو اس single symbol پہ click ہے یعنی simple map ہے اس کے بجائے ہم اس پہ click کر کے graduated map اس کو category جو ہمارا coloring option ہے اس پہ convert کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پہ click کر کے ہم graduated پہ click کریں گے اور نیچے thematic map against click کر کے یہ population ہم show کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک کہ جی population you see population اس پہ click کیا ہم نے اس کے بعد یہ ہم پہ جب آپ آتے ہیں color map میں اس میں آپ کو different options ملتے ہیں automatically یہ ہم پہ built in styles ہیں mapping کے اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو different طرح کے color patterns نظر آ رہے ہیں ہم اس کو simply blue رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس پہ کیا ہوگا کہ یہ کم فگرز کم population والا area ہوگا اس طرح سے color میں show ہوگا جون جون ہمارا population بلتا جائے number of observations وہ پھر color dark ہوتا جائے گا جہاں پہ بلکل population density زیادہ ہے جس uc population بہت زیادہ ہے وہ بالکل dark blue color میں ہوگا ٹھیک ہے جی اس پہ clicker style choose کرنے کے بعد آپ نیچے classify کریں گے کتنے categories میں آپ divide کرنا چاہ رہے ہیں کتنے ranges دینا چاہ رہے ہیں مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ 5000 سے 6000 جو ہے وہ بلکل light color میں ہوں 6 سے 7 سے 8 جتنا gap آپ دینا چاہ رہے ہیں categories کے بیچ اس کے لئے آپ classify پہ اگر click کرتے ہیں automatically اس نے 5 categories define کی ہیں جہاں پہ 4749 سے 15 7 6 7 جس uc کا population اس range میں ہوگا اس کو اس طرح clear کرے گا پھر اگل range اس نے دیا ہو ہے پھر اگل range اس نے automatically آپ چاہیں تو یہ categories بڑھا بھی سکتے ہیں جو range آپ population range آپ دے رہے ہیں ان کو اور کم کر سکتے ہیں مزید categories میں اس کو define کر سکتے ہیں simply یہاں پہ آکے جو right side پہ classes کا option نظر آ رہا ہے اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ five ہے اس کو آپ increase کریں گے تو یہاں پہ آپ کے categories increase ہوتے جائیں گے مثلا اس کو ہم ساتھ میں define کرنا چاہ رہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ساتھ کیا یا پھر آٹ میں آپ کر سکتے ہیں اور simply اپلائی اور اوکی پہ آپ نے کلک کیا تو دیکھیں گے آپ کا جو سیمپل میپ تھا وہ تمیٹک میپ میں کنورٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یار خون ویلی میں population تھوڑا زیادہ ہے پھر مسدوج میں کم ہے پھر شگرام میں کم ہے اس کے بعد تیرچ میں بلکل کم ہے اوویر میں تھوڑا تیل سے زیادہ ہے شغور اور اوویر کے تقریبا ایک ہی رینچ میں ہے پھر کریمہ بات میں اور کم ہے تو اس طرح سے آپ کے جتنے یونین کونسل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چترال اویون اور ارندوس ہے اس کا تو پرنٹ لی آؤٹ میں جا کے پروجیکٹ پہ کلک کر کے نیو پرنٹ لی آؤٹ چترال یو سی وائز پوپولیشن اس کو یہ نام دے دیتے ہیں ایڈ میپ اس پہ کلک کریں تو آپ ٹھیک ہے یہ آپ کا تیمیٹک میپ یہ پہ انزرٹ ہو چکا ہے اس کا لیجنڈ آپ یہاں سی انزرٹ کر لیں یہ دیکھیں گے آپ کے پاس چترال ڈسٹرکٹ کا یو سی وائز پوپولیشن تیمیٹک میں پیار ہو چکا ہے اس کو آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں